بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذی یو اسو فی صدور الناس من الجنت و الناس پروردگارِ عرض و سما نے سورہ ناس کے اندر ہمیں حکم دیا کہ انسانوں اور جنوں میں سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں ان سے پناہ مانگنی ہے یقیناً جنات کا تصور برحق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جنوں نے آسا پھینکے اور وہ سام بنے وہ بھی جادوگر تھے اور وہ بھی جنات کے ذریعے یہ کام کر رہے تھے یقیناً سورہ جن قرآن حکیم کے اندر موجود ہے بہت ساری سورہ کے اندر جنات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جنات اچھے بھی ہیں اور جنات شریر بھی ہیں آج ہمارے ہاں جو شریر طبقہ ہے جو صفلی عمل کرتا ہے کالا علم کرتا ہے وہ اپنے کالے علم کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے سہر کا شکار کرتے ہیں اور کالا علم کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں آج جو وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں وہ ایسا شخص جو آسیب زدہ ہے جس کو جنات کا شکار ہے ان جنات کو جلانے کے لیے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے بڑا ہی مجرب اور کارگر وظیفہ ہے اللہ پاک کا اسم عظم ہے المنتاکمو اس کے عداد چھے سو تیس ہیں اور یہ اسم عظم جلالی ہے دشمن کو زیر کرنے اور ظالم سے انتقام لینے کے لیے روزانہ اس کے عداد کے مطابق چھے سو تیس بار پڑھنے والا اور اس کا نقش اپنے پاس رکھنے والا انشاءاللہ ہمیشہ دشمن پر غلبہ حاصل کرے گا اور جو شخص جنات کو اس اسم سے جلانا چاہتا ہے اس کی ترقیب یہ ہے کہ میم کا کمر کی منزل میں جانے کا انتظار کرے پھر اسم عظم کا نقش سیسا کی تختی پر کندہ کرے اور موکل کا نام اس کے گرد لکھ کر آسیب زدہ کو دے انشاءاللہ جن اس کے قریب نہیں آئے گا اور اگر قریب آئے گا تو جل جائے گا اس کا نقش حاصل کرنے کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی